اسلام علیکم بڑی بیٹی اللہ کے فضل و کرم سے بی ڈی ایس میں سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ ہے پیسٹ آباد میڈیکل جنورسٹی میں اسی سے ریلیٹڈ میں بات کرنے لگا تھا کہ جب وہ سیونتھ کلاس میں تھی تو سیونتھ کلاس کے اندر کمپیوٹر کا پیپر تھا مجھے کہتی ہے پاپا جان یہ کمپیوٹر کے جو سر قدیر ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہیں میں نے کہا definitely he is my best friend تو کہتی ہے کہ پانچ نمبر کا ایک پیکٹی کا لانے exam میں final exam میں میں نے کہا اور پچاس پریکٹی کا لانے اور پچاس پریکٹی کا لانے تو آپ اگر فرنڈیز سر سے پوچھ لیں کہ کون سا پریکٹیکل جو ہے وہ مدربونوں نے دینا ہے سننا ہے یا کروانا ہے اس سے میرا ٹائم بات جائے گا بیٹا آپ نے یہ اتنی مدرب کے دل میں بات تھی تو پہلے کیوں نہیں آج تا کہ مجھے بتائیے آپ کو تو آپ نے آج بتائیے نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک شرط چھوٹی سی شرط ہے وہ شرط اگر آپ میری فلفل کر دیں تو میں آپ کا کام کر دیں کہتی ہے بھاپا جی ٹھیک ہے کرتے ہیں جی جی بھولیں میں نے کہا بات سنیں ایک دودھ کا گلاس اس کے اندر دو تین چمچ بٹا میں جھمیں شری ٹال کے چین ہی ڈال کے دہتری انتیار کرتا ٹھنڈا گرمیاں تھی میں نے کہا ٹھنڈا جی ہزی پھر پھر میں نے کہا انسانی یورن نے کسی بکری کا یورن کا ایک ٹراب وہ اس میں ڈالتے ہیں تو کہتی ہے پھر میں نے کہا اس کا بس وہ ڈالنے کے بعد تھوڑا مکس کرنے کے بعد ایک سپ آپ لگائیں آپ نے اگر ایک بھونکس کا لگانا ہے اور اس کے بعد آپ سوچیں میں پریٹیکل آپ کو وہ بتا دوں گا یہ پہنچ نمبر گیا اس کا تو رانگ پاک ہویا بطر جیسے ہی رامنی کی اسے میری در کہتے ہیں پاپا جی وہ جو کترہ یورن کا پینکنے آپ نے تو یہ تو رامنی نہیں ہو جائے گا میں نے کہا بالکل کہتے ہیں پھر رامنی زبان سے ہلک سے ایک کترہ نیچے کیسے جاتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک بیٹا میں نے کہا آپ کو سمجھا ہے میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ پانچ نمبر میں بھی آپ کو دوں گا تو آپ کے نمبر سارے رام ہو جائیں گے آپ کی اگر اس سیچویشن کے اندر پوزیشن فرسٹ بھی آگی میرے چیرے کی وائی اڑی ہوں گی میں خوشی فیل نہیں کروں گا کیوں بشک میری بیٹی کی فرسٹ پوزیشن آئی لیکن آرٹیفیشل فرسٹ کو میں کیا کروں گا مجھے آپ کی فورت پوزیشن ایکسیپٹ بل ہے لیکن اٹلیسٹ محنت کی تو ہوگی کرنلی ٹھیک ہے ٹرائی ٹوچی بیٹی فورت پوزیشن کہ جس سے کام میرے دل دماغ کے اندر خوشی کا لمحہ آئے گا کہ میری بیٹی بھی کمپیٹ کار رہی ہے اتنے بچوں کے اندر اس کی پوزیشن آگی مجھے کہتا ہے پاپ بہت آپ کی سمجھ آگی کیجئے سیں گے کس اندر شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں محنت کرنی پڑتی میں نے کہ جی کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد سیون ہو گیا سیون میں ماشاء اللہ اس تین اس نے پھر ٹاپ بھی کیا اس ٹاپ کے بعد پھر نائندھ اور ٹین کی پھر آگے فردر کرتے کرتے الحمدللہ وہ ٹارگٹ جو اس نے اچیو کرنا تھا اس کی زندگی کا جو خواب تھا اس نے پورا بکار لیا اس دوران میں گھر کے اندر پیپر میں بناتا رہوں کمپیوٹر کے اندر بھی پیپر رہے ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر پیپر پڑے ہوئے انوال جو انوال اگزیم میں سکول میں آنے ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے پڑھے رہے ہیں اور اسی لیپٹ آپ کے اوپر بچے میرے کمپیوٹر کے اوپر گیمز بھی کھیلتے رہے ہیں لیکن ان کو ایمفیس کیا ہے اس کے اوپر مطرف جنہ زور دی ہے کہ خدا یہ فائل پیپر کی خدا کے لیے اس کو نہ کھول نہ کھول لوگے تو آپ کے کیا ہوئیں گے ساٹھ آ جائیں گے مجھے شہد وہ کچھ ہی نہ دیں آپ کے تیس آ جائیں آپ فائل نہ کھولیں اطماد کرنا سکھا ہے ان کو بیٹا آپ کے اوپر مجھے اطماد اور جو والدین اپنے بچوں کے اندر اطماد کی فضا پیدا کرنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں ان بچوں کے اندر پتہ چال جائے نا کہ والدین ہمارے اوپر اطماد کر رہے ہیں اور صحیح من جو ٹا مٹا نہیں زندگی میں میرا تو ذاتی حیال ہے کہ وہ بچے کبھی بھی نہیں کر سکتے کرنا کیسے ہے انہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی ڈائریکشن میں رہنا ہے اس حدود سے باہر بجاتے ہی نہیں تو یہ بچوں کے اندر خود اطمادی پیدا کرنے کی ایک سٹیپ ثابت ہو سکتا ہے اگر میری آپ کوئی بات بیچ میں سے ایک بات بھی آپ کو اچھی لگے تو خدر دوا کر دیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے کیونکہ بچوں کے لیے بلایا نائن ٹین کے لیے اپنے بچوں کو سبسکرائب کر دیں اس کے اندر سے کوئی چیز ان کو سیکھنے کو ملے گی اچھی ملے گی اور اگر اس سے کسی کو بینیفیٹ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمارے لئے بہت سی ثانی پیدا کریں گے خدا حافظ